بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بریکنگ نیوز آئی ہے افغانستان سے ہمارے پاس ایک ایسی خبر ہے اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس پہ یقین کرنا تو مشکل لگ رہا ہے لیکن بارال وہ ایران جو افغانستان کی حکومت ہے ان کا دعویٰ ہے اور انہوں نے بڑے دعویٰ کے ساتھ کلیم کیا ہے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر چھے ہزار طالبان مارے گئے ہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں چھے ہزار یہ بہت بڑا نمبر ہے اور دوسرا افغان حکومت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ جو چھے ہزار لوگ مارے گئے ہیں اس میں پاکستانی لوگ بھی شامل ہیں پھر افغانستان کی ائر فورس اتنی شاندار ہو گئی ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک دو دس پچاس سو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں افغانستان کے طالبان کے اوپر حملے کر رہی ہے اور افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے جناب بہت شاندار ایکشن ہے اور ہماری اب سٹریٹیجی بدل گئی ہے ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں اور آپ یوں دیکھیں کہ طالبان کو ہم افغانستان سے نکال کے باہر پھینکیں گے اور جتنے زلیں ان کے قبضے میں گئے ہیں صوبے گئے ہیں یہ واپس ریکیپچر ہوں گے چلیے جی مان لیتے ہیں تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ نئی نئے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسری جانب ایران نے افغانستان کو لے کے بہت بڑا بیان دیا ہے کیونکہ پاکستان کی وزیراعظم سے بھی حال ہی میں ایک انٹریوی میں پوچھا گیا کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان اس گورنمنٹ کو ایک نالج کر لے گا کیا پاکستان اس گورنمنٹ کو مان لے گا تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ افغانستان کی عوام ہوگی آج اس سلسلے میں ایران کے لوگوں نے اور ایران کی عوام نے بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے بڑی سادہ سی بات یہ کی ہے کہ جناب طالبان افغانستان نہیں ہیں لیکن ساتھ ایک اور بات بھی کرتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے اور افغانستان کے مسائل کا حل کون کر سکتا ہے یہ دوسری بڑی خبر ہے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب شیخ عرشید نے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا اس بیان کو لے کے بھارتیوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور بھارتی میڈیا پاکستان کو لے کے بہت پراپوگینڈا کر رہا ہے میں بیان بتا دیتا ہوں انٹرو کے اندر میں اس کی تفصیلات آگے چل کے بتاؤں گا اور میں اس کے اوپر ریبٹلز بھی دوں گا کہ یہ بھارتی میڈیا کس طریقے سے عقل دلائل سے دور رہ کے بھارتی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے یعنی ان کو تصویر کا وہ رخ دکھاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا شیخ عرشید صاحب نے یہ فرمایا کہ افغانستان اور شیخ عرشید جو کہ پاکستان کے صرف وفاقی وزیر داخلہ ہیں فیڈرل انٹریئر منیسٹر ہیں ان کی اپنی پوزیشن ہے ان کا جی افغانستان کے طالبان ہیں ان کی فیملیز پاکستان میں رہتی ہیں اور حتیٰ کہ ان کا پاکستان کے اندر ان طالبان کا یا ان کی فیملیز کا علاج بھی ہوتا رہا ہے یہ ہے ہماری آج کی خبریں گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں میں شیخ عرشید اور ایران والی بات کروں گا پہلے میں جو افغانستان کی حکومت کا کلیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جناب چھے ہزار طالبان کو انہوں نے مارا ہے افغان حکومت نے آج اپنی فوج کے ساتھ مل کے جو فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ اس جون کے مہینے کے اندر صرف ایک مہینے کے اندر ان کی فوج نے چھے ہزار طالبان کو مارا ہے اب یہ جو خبر افغانستان کی حکومت دے رہی ہے اس کے ساتھ جو امریکی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ ہے یہ آپس میں ملتے جلتے نہیں یعنی اگر چھے ہزار طالبان مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشیں بچھا دی ہیں افغانستان کی حکومت نے لیکن امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تیس چالیس ایسے ازلا ہیں جو مکمل طور پہ افغانستان کے طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو چھے سے بارہ مہینوں کے اندر مکمل طور پہ کلیپس ہو جائے گی شرف غنی کی حکومت اور اس کے ساتھ ہمیں امریکنز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے چھے سے بارہ مہینے ممکن ہے کہ تین مہینوں کے اندر ہمارے کمپلیٹ ویڈرال یعنی گیارہ ستمبر کے بعد طالبان کی حکومت آ جائے اچھا اب میں اس کو تھوڑی سی فردر آپ کو ڈیٹیلز اس پارے میں بتا دیتا ہوں یہ فرمارے ہیں جناب کے ملک میں شدید لڑائی جاری ہے اور فوج نے افغانستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے سٹیٹیجی تبدیل کی ہے اور اس سٹیٹیجی کے مطابق اب ان کا جو پہلے وہ ایبیکویٹ کر رہے تھے مختلف علاقوں سے یعنی مختلف علاقوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے ان کا جی وہ سٹیٹیجک پلان تھا کہ ہم ان علاقوں کو یا ان زلوں کو ریکیپچر کریں گے اور یہ فرمایا ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران چھے ہزار تین تیس سکس تھاؤزنڈ تھرٹی تھری طالبان مارے گئے ہیں یہ افغانستان کی حکومت کا دعویٰ ہے اور پھر اس میں حیران کن جو بات ہے کہ اس میں سینتیس پاکستانی نیشنلز مارے جانے کی بات کی گئی ہے ساتھی یہ کہا گیا ہے کہ چونتیس سو ایسے طالبان ہیں جو شدید زخمی ہوئے ہیں اور ساتھی کہا کہ افغانستان کی ائر فورس نے شدید آپریشن کر رہے ہیں کمال کام کر رہے ہیں یہ سارا کمال ان کا ہے لیکن طالبان کے ترجمان زبیرلہ نے اس بات سے بالکل انکار کیا ہے تردید کیا ہے کہا کہ اگر ہمارے لوگ مارے گئے ہیں تو آپ آن گراؤنڈ جائیں آپ دیکھیں اب میں آپ کو جو انہوں نے آج افغانستان کی فوج نے ہمیں بتایا ہے کہ فریاب بغلان حلمت مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ اٹیکس کیے گئے ہیں چار سو اکیانویں ائر سٹائکس فور نائنٹی ون ائر سٹائکس جو ہیں وہ کنڈکٹ کی گئی ہیں افغانستان کی ائر فورس نے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ایک سو ساٹھ جو ہیں وہ یہ تیارے استعمال کر رہی ہے ائر فورس اس میں بیس ایسے ہیں وہ رشین میڈ ہیں یہ تو ہو گیا کلیم ان کا اب چلتے ہیں ایران کے بارے میں ایران نے بہت بڑی بات کی ہے ایران کے جو خطیب زارہ صاحب ہیں جو فورن آفیس کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ طالبان انٹائر افغانستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں یعنی طالبان سے مراد افغانستان نہیں ہے بلکہ افغانستان کے اندر ایک سیگمنٹ طالبان ہے انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ طالبان کے افغانستان کے پورے ریجن کے مسائل کیا ہے جب یہ بات کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان رپریزنٹ پورے افغانستان کو نہیں کرتے اس کے ساتھ اگلی لوجیکل بات بھی ایران نے کی ہے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے آن گراؤنڈ ریل مسائل ہیں ان مسائل کو لے کے ان کا حل طالبان کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی طالبان کو ایران نے بڑا سٹیک ہورڈر ریکگنائز کیا ہے ان کو مانا ہے کہ اگر افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو طالبان کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ لوجیکل بات ہے اس میں کوئی دوسری ڈائر نہیں ہے یہ افغانستان کی یا ایران کی بات نہیں ہے صرف یہ پاکستان امریکہ سارے یہ بات مان رہے ہیں کہ اگر طالبان آئیں گے تو مسئلہ تب بھی حل ہو سکتا ہے اب جناب تیسری بڑی ہماری خبر جو میں نے آپ کو شیخ رشید کے متعلق بتائی تھی اس کے میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے میں ذرا فیکس بیان کر دوں پھر میں اس کا انیلیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھارتیوں کو آگ لگی ہوئی ہے ہندوستان ٹائمز لکھ رہا ہے ریپبلک ٹی وی سارے پاگل ہوئے پڑھیں کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان پروکسز کے ذریعے چل رہا ہے جو وہاں پہ طالبان ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ پاکستان میں علاج کراتے ہیں پاکستان میں ان کی فیملیز رہتی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے یعنی یہ شیخ صاحب نے کہا کہ جو بارک ہو کا علاقہ ہے اسلامباد کا لوئی بیر کا علاقہ ہے رواد کا ترنول کا علاقہ وہاں پہ طالبان اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ ریزائٹ کرتے ہیں ہیں وہاں پہ رہتی ہیں اب بھارتی میڈیا کو تکلیف ہے لیکن یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ آج گوگل پہ جائیے وہاں پہ یہ سرچ کیجئے کہ پاکستان کے اندر کتنے افغان مہاجرین ہیں ڈسپلیس پرسنز ہیں جو جنگ کے دوران وہاں سے پاکستان آئے یعنی وہ لوگ جو افغانستان کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے اندر رہتے رہے ہیں افغانستان کے کون سے کرکٹرز میں ایک اور آپ کو کرکٹ سے آپ کو شاید دلچسپی ہو ان کا تعلق پاکستان میں ہے وہ لاہور کے اندر کھیلتے رہے ہیں وہ اسلامباد کے اندر کھیلتے رہے ہیں وہ پاکستان کے گراؤنڈز کے اندر ان کے کرکٹ کے گرومنگ ہوئی ہے عجیب بات کرتے ہیں اور پشاور کے اندر یہ پلے بڑے ہیں اور اس میں کوئی بات نہیں ہے اور ہمیں اس بات کو پر فقر ہے کہ ہم نے افغانی بھائیوں کی میزبانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ہم سکون لے کے آئے وہ اپنے گھروں میں جائیں خدا نہ خواستان پر برا وقت آئے گا تو ہم آئندہ بھی ان کے لئے حاضر ہیں بطور مسلمان ہمیں اس بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور ایک مسلم وہ تو ایک جو اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان اسلام جو مومن ہیں وہ جسم کی معنی ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں افغانستان کے بھائیوں کی تکلیف ہے اور ہم ان کو بڑے فخر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ہوسٹ کرتے اور یہ سارے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان سے واپس جاتے ہیں لیکن اس سے اس کو لے کہ اگر تالبان کے وہاں لوگ لڑ رہے ہیں ان کی فیملیز ہیں ہم ان کی خواتین لڑ رہی ہیں ان کے بچے لڑ رہے ہیں کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ افغانستان کی حکومت کے لوگ ہیں یہ تالبان کے لوگ ہیں نہیں پاکستان نے تو یہ بات نہیں کیו پاکستان نے تو ایٹیز کے اندر بھی اور وہ تب سے لوگ یہاں پہ ہیں یہ تو نہیں ہوا کہ یہ جو ابھی لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں ان میں سے تھے یہ تو جب سوویت یورین والا معاملہ تھا تب سے لوگ تھا اور بھارتی میڈیا کو ایشو چاہیے ہوتا ہے کیا آپ پروکشی لڑ رہے ہیں کیا طالبان کی خواتین جہاں سے جاں کے عملے کر رہی ہیں خوف خدا کیا کر رہے ہیں اگر آپ بھارتی ہمیں بتا دیں ہمیں ہمارے بھارت کے دوست بتائیں بھارتی حکومت بتائیں کتنے افغانیوں کو وہ مہاجرین کو جو ہے وہاں پہ آپ پروسٹ کرتے ہیں باتیں کرنا بہت آسان ہے کام کرنا بہت مشکل ہے مجھو بردارہ دونل کو فیس بک ٹوٹر اینٹسٹرگیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کے سماعتوں کو بہت شکریہ خدا حافظ